یہ میری فیورٹ تین حدیث ہیں حدیث قدسیوں میں سے صحیح مسلم میں کتاب البربسلہ چپٹر کے حدیث قدسی الفاظ اللہ تعالیٰ کے فرمان اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہوئی سیدنا ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمبر ایک اے میرے بندوں میں نے اپنی ذات کے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے لہٰذا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرو نمبر دو اے میرے بندوں تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت اکا کروں نمبر تین اے میرے بندوں تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلا دوں تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھانا کھلا دوں نمبر چار اے میرے بندوں تم سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہنا دوں تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس دوں گا نمبر پانچ اے میرے بندوں تم راب دن خطا کرتے رہو اور میں ہی تمہارے گناہوں کو بخشوں گا تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہاری مغفرت کروں گا نمبر چھے اے میرے بندوں تم میرے نقصان تک نہیں پہنچ سکتے تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے نہ تم مجھے کوئی نفع دے سکتے ہو نفع تک پہنچ سکتے ہو نمبر سال اے میرے بندوں اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان اور جن سب کے سب مل کر اس پریزگار شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے پریزگار ہے تم میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے آہ اے میرے بندوں نمبر آٹھ اے میرے بندوں اگر تم اگلے پچھلے انسان اور جن سب کے سب اس گھنگار شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے ادھے گناہگار ہے میری بادشاہت میں کمی نہیں کر سکتے اللہ وہ کوئی نہیں اللہ اسمت اللہ بینیاز ہے نمبر نو اے میرے بندوں اگر تمہارے اگلے اور پچھلے انسان جن آپ سب کے سب مل کر ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا کروں گا میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنی ایک سوئی کو سمندر میں داخل کرنے سے اور نمبر دس اے میرے بندوں یہ تمہارے ہی عمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لئے محفوظ کر لیا کتنا قدردان ہے اللہ ہمارے عمال محفوظ کرتا ہے کیا مطابق لدین جزا دے گا اے میرے بندوں یہ تمہارے ہی عمال ہیں دیکھیں کتنا قدر شناس ہے اور بندے کو کیا کہنا چاہئے اللہ تیرا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کی تعریف کر رہے اے میرے بندوں یہ تمہارے ہی عمال ہیں جنہیں میں نے تمہارے لئے محفوظ کیا اور پھر میں تمہیں ان کا بدلہ عطا کروں گا لہذا جو شخص بہتری پائے وہ اللہ کی حمد کرے جو شخص بہتری پائے اللہ کی حمد کرے الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنت عرشی و مداد کنماتی جو کوئی بھلائی پائے کوئی اس کو اچھائی پہنچے کوئی نفع ملے تو میری حمد کرے اور جو کوئی تم میں سے اس کے برس پائے یعنی برائی پہنچے اس کو تکلیف تو وہ صرف اپنی ذات کو ملامت کرے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صرف نیک اپنی ذات کو ملامت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور محبوب بندوں پر قیامت والدین ہمیں ساتھ نصیب فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدینہ شریف میں شہادت کی موت جنت البقی میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے گا جو حق بات میں نے کہیں ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر میرے مو سے کوئی غلط بات نکل گی تو ہمارے دلوں سے محب کر دے موسیقی